تو ہلو سٹوڈینٹس ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کے اپنے چینل ایجو ٹیک لرنر پہ جہاں پہ ہم آپ کو ہمانچل پردیش گورنمنٹ اگزام کی تیاری کرواتے ہیں تو اگر آپ ہمانچل پردیش گورنمنٹ اگزام کی تیاری کر رہے ہیں یا کسی اور گورنمنٹ اگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو ہمارے چینل کو جرور سبسکرائب کریں یہاں پہ ہم آپ کو پروائیٹ کرواتے ہیں لیٹسٹ سٹڈی میٹیریل اور لیٹسٹ نوٹیفکیشن آپ کے اگزام سے ریلیٹیڈ جیسے کیا ہم نے جے او اے آئی ٹی کی سیریز شروع کی تھی سیریز کے ٹین پارٹس آل ریڈی ہو چکے ہیں پہلے آپ ٹین پارٹس کو ضرور دیکھیں اس سیریز میں ہم آپ کو ٹو ون تھاؤزن پلس کسٹن کروا رہے تھے جو کیا کے پریویس ائر اور جو کیا آپ کے ٹو پوشٹن ہیں وہ ہیں سو چلی آج اس سیریز کا پارٹ نمبر 11 کو شروع کرتے ہیں سو دیکھ لیتے ہیں کوشٹن نمبر 31 سو کوشٹن نمبر 31 میں آپ سے پوچھا گیا ہے جیسے کی آپ کو پتا ہی کہ کوبول ایک لینگویج ہے جس کی میں نے آپ کو فل فارم بتائی ہوئی ہے پہلے بھی سو اگر آپ کو پتا ہے تو آپ اس کی فل فارم کو کمنٹ میں ضرور کریں نہیں تو میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ضرور بتا دوں گا سو پوچھا گیا ہے کہ جو کوبول ہے اس کی ان اوپشنز میں سے کونسی ایک کریکٹرسٹکس نہیں ہے سو دیکھ لیتے ہیں پہلا اوپشن پہلے اوپشن میں بولا گیا ہے it is a very standardized language سو یہ بالکل رائٹ ہے کیونکہ کوبول جو ہے ایک standardized language ہے سو یہ آپ کا اوپشن نہیں ہوگا next دیکھ لیتے ہیں it is a very efficient in terms of coding and execution سو یہاں پہ جو آپ کا اوپشن نمبر 2 ہے وہ آپ کا ہو جائے گا کیونکہ جو کوبول ہے وہ آپ کی very efficient نہیں ہے اس میں تھوڑی دکت آتی ہے اس میں coding کرنے کے لیے سو آپ کا اوپشن نمبر 2 رائٹ ہو جائے گا next دیکھتے ہیں کوشن نمبر 32 کوشن نمبر 32 میں آپ سے پوچھا گیا ہے a factor in the selection of a source language is سو جب ہم کسی source language کو select کرتے ہیں تو اس میں جو factors ہوتے ہیں اس کی selection کے لیے وہ کونسا ہوتا ہے ان سبھی میں سے ہمیں بتانا ہے سو اس میں جو آپ کا answer ہوگا وہ آپ کا ہوگا program capability with other softwares کیونکہ source language میں یہی دیکھا جاتا ہے کہ وہ program ہے وہ کسی اور software کے ساتھ بھی run ہو سکتا ہے کسی اور source language کے ساتھ بھی run ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے so next دیکھ لیتے ہیں آپ کا question نمبر 33 so question نمبر 33 میں آپ سے پوچھا گیا ہے all computers execute تو اس میں بولا گیا ہے کہ جو سبھی computer ہیں وہ کیا execute کرتے ہیں تو اس میں جو آپ کا answer ہوگا وہ ہوگا machine language program کیونکہ آپ کے سبھی جو computer ہیں calculator سے لے کے آپ کے super computer تک وہ آپ کے machine language programs کو run کرتے ہیں تو اس میں all computers کا مطلب آپ کا calculator related بھی آ جاتا ہے calculator سے super computer تک آپ کے سبھی computer ہو جاتے ہیں next دیکھ لیتے ہیں آپ کا question نمبر 34 so question نمبر 34 میں آپ سے پوچھا گیا ہے blank are words that a programming language had set aside for its own use so پوچھا گیا ہے کہ in options میں ایسے ایسا کونسا option ہے جو کی words ہیں جو کی programming language الگ سے رکھ لیتی ہے اپنے استعمال کے لیے so وہ آ جاتا ہے آپ کا reserved words so جیسے کہ آپ نے سنے ہی ہوگا جو reserved seats وغیرہ ہوتی ہیں جو special persons کے لیے رکھی جاتی ہیں اسی طرح جو programming language ہے وہ بھی اپنے لیے reserved words کو رکھ لیتی ہے next question number آپ کا 35 آ جاتا ہے so question number 35 دیکھ لیتے ہیں question number 35 میں پوچھا گیا ہے Lips is designed for so Lips کو پوچھا گیا ہے کہ Lips جو کس لیے design کی جاتی ہے so جو آپ کی Lips ہے اس کی full form آ جاتی ہے linear interface per second یہاں پہ میں آپ کے لکھ دے رہا ہوں linear interface per second so یہ جو آپ کی ہوتی ہے linear interface per second یا آپ کی artificial intelligence میں استعمال کی جاتی ہے so یہاں پہ آپ کا option number 1 write ہو جائے گا next دیکھ لیتے ہیں آپ کا question number 36 so question number 36 میں پوچھا گیا ہے sea language developed by Danish Rich in جو Danish Rich تھا اس نے جو sea language developed کی تھی وہ کب کی تھی so یہاں پہ آپ کا option آ جاتا ہے option number 3 1971 آپ اسے اس طرح سے یاد رکھ سکتے ہیں جیسے کی جو India پاپ کا fight ہوا تھا وہ 1971 میں ہوا تھا so آپ اس میں one add کر کے 1972 سے یاد رکھ سکتے ہیں easily لیکن یہ صرف sea language کے بارے میں بتایا گیا ہے next question اس سے ہی ملتا جلتا ہے so آپ ان دونوں questions میں differentiate کر لیجئے گا so دیکھتے ہیں question number 37 so یہاں پہ آپ کا question number 37 آ جاتا ہے sea plus language developed by so پوچھا گئے کہ جو sea plus language ہے وہ کس نے develop کی ہے جیسے کی ہم نے پسلے question میں پڑھا کہ جو sea language جو آپ کی Danish Rich نے develop کی تھی لیکن جو آپ کی یہی c plus language آ جاتی ہے c plus plus وہ آپ کی develop کی تھی بیجر نے sports نے so اس کے name میں تھوڑی pronunciation میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے لیکن آپ نام کو اچھے سے یاد کر لیجئے گا so دیکھتے ہیں question number 38 so question number 38 میں پوچھا گیا ہے main application area of ALGOL is so یہاں پہ پوچھا گیا ہے ALGOL ایک language ہوتی ہے so اس کی آپ full form بھی مجھے description میں دے سکتے ہیں نہیں تو میں اس کی full form بتا جاتا ہوں کہ جو ہوتی ہے algorithm algorithmic language ALGO کا مطلب ہو جاتا ہے algo اور L سے مطلب ہو جاتا ہے language so question number 38 کا آپ کا answer آ جاتا ہے option number 2 scientific جو آپ کی algorithmic language ہوتی ہے وہ آپ کی scientific purpose کے لیے استعمال کی جاتی ہے اس کا وہ main area ہوتا ہے so دیکھ لیتے ہیں question number 39 question number 39 میں آپ سے پوچھا گیا ہے dash is a string oriented so یہ آپ کے پاس option دیئے گئے ہیں کچھ languages کے اور پوچھا گیا ہے کہ ان میں سے کون سی string oriented language ہے مطلب کی string کے اوپر base ہے string یعنی کی جیسے یہ آپ کے یہاں پہ characters لکھی گئے ہیں line لکھی گئی ہے سے ہم string کہتے ہیں so بولا گیا ہے کہ ان میں سے کون سی programming language ہے options میں جو کی string کے اوپر oriented ہے یعنی string کے اوپر base ہے تو آپ کی آجاتی ہے COBOL جس میں ہم alphabet اور numerical دونوں کو استعمال کرتے ہیں لیکن جو آپ کی باقی آتی ہیں ان میں ہم special characters کا بھی استعمال کرتے ہیں so دیکھ لیتے ہیں question number 40 question number 40 اس طرح سے آجاتا ہے جیسے آپ کا machine language assembly language high language low level language medium language high level language so اس طرح سے option number 3 write ہو جائے گا question number 41 in programming repeating some statement is usually card so جیسے کہ program میں ایک step کو دوبارہ سے repeat کرتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں looping option number 1 یہاں پر write ہو جائے so یہاں پہ آجاتا ہے question number 42 so question number 42 میں آپ سے پوچھا گیا ہے assembly language is assembly language ہے وہ کیا ہے تو یہ سبھی کو پتے کہ assembly language ہے low level programming language ہے so یہاں پہ option number 3 write ہو جائے machine language تو آپ کی 0 1 آجاتی ہے جو آپ کی high level language C++ Python وغیر جاتی ہیں اور language for assembling computers تو یہ تو کوئی language ہوتی نہیں ہے so دیکھ لیتے ہیں question number 43 so question number 43 میں آپ سے پوچھا گیا ہے which of the following is not true about an assembler جو آپ assembler ہوتا ہے اس کے بارے میں یہاں پہ غلص statement دی گئی ہے تو وہ ہم اس question میں بتانا ہے so دیکھ لیتے ہیں first option کو translate instruction of assembly language and machine language so یہ آپ کا write ہو جائے گا مطلب کہ option number 1 نہیں ہو دیکھتے ہیں option number 2 اس میں پوچھا گیا ہے translate the C program یہ آپ کا غلط ہو جاتا ہے وہ آپ assembler ہوتا ہے وہ assembly language کو translate کرتا ہے دیکھتے ہیں question number 45 question number 45 میں آپ سے پوچھا گیا ہے software refers to software ہے اس کی ہمیں یہاں پہ definition بتانی ہے options کے through so آپ software ہے کیا وہ physical component ہے وہ بالکل physical component نہیں ہے firmware بھی آپ software نہیں ہے people where آپ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اس کا meaning نہیں ہے اور آپ option number 3 ہے program so ہم program کو software بول سکتے ہیں so اگر آپ جے ہوئے IT ہے پھر کسی اور exam کے mathematics کی reasoning کی تیاری کر رہے ہیں تو اس کو link میں آپ کو آئی button پہ دے دوں گا جو ہم نے نئی series شروع کی ہے reasoning and mathematics کی آپ کو ضرور دیکھیں اور ابھی تک آپ نے video کو like نہیں کی ہے تو ویڈیو کو like کریں اور اگر آپ نئے ہیں ہمارے channel پہ تو chanel کو subscribe کریں latest notification اور study material کے لیے دیکھتے question number 46 so یہاں پہ جاتا ہے question number 46 so 46 question number میں پوچھا گیا ہے compiler is a so in options میں سے آپ پوچھا گیا ہے compiler کی definition یا compiler کا مطلب کون اچھے سے describe کرتا ہے جیسا کی ہم سبھی کو پتا ہے کی جو compiler ہوتا ہے وہ source program کو object code میں translate کرتا ہے یہاں پہ option number 4 write ہو جائے گا یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں باقی options کو option 1 کو دیکھتے ہیں name given to a computer operator so یہ compiler کو meaning نہیں رہتا option 2 آجاتا part of the digital machine to store information so وہ آپ کی hard disk جاتی ہیں جو store کھتے information operator of آپ option number 4 write ہو جائے so اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگ رہی ہے تو ویڈیو کو like کر دیں اور ہمارے چینل کے ساتھ جوڑے رہیں latest study material کے لیے دیکھتے ہیں question number 47 so question 47 میں آپ سے پوچھا گیا ہے programs designed to perform specific tasks related to managing computer resource کو maintain کرتے ہیں لیکن وہ special purpose کے لیے نہیں ہوتے ہیں یہاں پہ تو بولا گیا ہے کہ special purpose کے لیے تو یہاں پہ application software آجائے گا system software آپ operating system آجاتا ہے operating system یہاں پہ الگ سے بھی دیا گیا ہے so دیکھتے ہیں question number 48 question 48 میں آپ سے پوچھا گیا ہے this type of software work with end users so بولا گیا ہے یہاں پہ کی ایسا کون software ہے جو end user کے ساتھ work کرتا ہے application software کے ساتھ بھی work کرتا ہے and computer hardware کو handle کرتا ہے اور جو کی major technical details ہوتی ہیں انہیں بھی handle کرتا ہے سو وہ آپ کو سبھی رائٹ ہو جائے گا دیکھ لیتے ہیں question number 49 so question number 49 میں آپ سے پوچھا گیا ہے a blank converts and executes one statement at a time so بولا گیا ہے کی ایسا کون سا options ہیں جو کی ایک پوری statement کو جیسے کی پوری line ہے اسے ایک بار میں translate کر دے گا آپ کا جاتا ہے interpreter option number 4 اور کبھی یہ پوچھے جاتا ہے کہ کون سی چیز ہے جو کی مطلب کی one by one word کو execute کر رہی ہے تو آپ کا جاتا ہے option number 2 compiler compiler کرتا ہے آپ one by one interpreter کرتا ہے one line at a time دیکھ لیتے ہیں question number 50 so question number 50 میں آپ سے پوچھا گیا ہے application software کے بارے میں ہمیں بتانا options میں سے دیکھ کیا application software کا option دیکھ لیتے ہیں option number 1 application software is used to control the operating system so آپ کا wrong ہو جائے operating system کو control software ہوتا ہے second آپ کا جاتا ہے is designed to help programmer application software programmer کی help کے لیے بنائے جاتا third دیکھ لیتے है application software performs specific tasks for computer user so option number 3 write application software ہوتا ہے specific task کے لیے بنائے جاتا ہے question number 51 question 51 میں آپ سے پوچھا گیا which of the following is a system software so options میں سے پوچھا گیا کی کون سا ہے جو system software ہے so database program to application software word processor application ہے spreadsheet application so جو آپ compiler ہے وہ system software ہے جو translator ہے ایک type کا اور اس کا دوسرا type ہے translator کا interpreter interpreter so next دیکھ لیتے question number 52 question number 52 میں آپ سے پوچھا گیا ہے it is the set of programs that enables you computer hardware your computer hardware device and application software to work together so بولا گیا ہے کی ایسا کون سا set of program ہے جو ki computer hardware اور application software کو ساتھ میں work کرنے کے لیے easily provide کروا دیتا ہے مطلب کہ ساتھ میں work کرواتا ہے so آپ کا جاتا ہے option number 4 system software جو ki آپ hardware کو control کرتا ہے اور application software کو بھی ساتھ میں کام کرواتا ہے next دیکھ لیتے question number 53 question number 53 میں آپ سے پوچھا گیا ہے system software allows the user to diagnose and troubleshoot the device so یہاں پہ پوچھا گیا ہے جو آپ system software ہے اس ki definition ہمیں بتانی ہے so system software ہے کیا diagnose کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس کے لئے special purpose softwares ہوتے ہیں جیسے ki application software next آپ کا جاتا ہے option number 2 is programming software system software programming software نہیں ہے وہ صرف آپ جو hardware اور software کو manage کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے third آپ کا جاتا ہے is part of productivity suit یہ بھی آپ غلط ہو جاتا ہے fourth is optional form of software so system software ہے وہ mandatory form of software ہے اور fifth آپ جاتا ہے وہ right ہوا کر سکتے ہیں وہ سے ہم آپ کو easily study material پروائیڈ کروا دیں گے اور اگر آپ کوئی اور query ہے تو وہ بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں question number 1 دیکھ لیتے next chapter کا question number 1 میں پوچھا گیا ہے it runs on computer hardware and serves as platform for other software to run on اس میں پوچھا گیا ہے جو آپ کا ایسا software ہے جو computer hardware کو use کرتا ہے اور جو other software سے ان کو use کرتا ہے run کروانے کے لئے جو آپ کے hardware اور software کو use کرتا ہے تاکہ user کو اچھا interface مل سکے next دیکھ لیتے آپ question number 2 question number 2 میں پوچھا گیا is جو آپ لوگ use کرتے ہیں windows operating system ویسے تو both type operating system ہوتے ہیں جیسے windows linux apple os mac os اس میں آپ windows operating system کے بارے میں پوچھا گیا ہے اس کا primary purpose کیا ہے یہاں پہ آپ کا answer آجاتا ہے option number 2 to allow people to use the computer so یہاں پہ مجھے یہ answer غلط لگ رہا ہے یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ آپ ka answer ہو گا option number 4 to make computer easier to use کیونکہ جو آپ کے linux mac os ہوتے ہیں وہ allow ہی کرتے ہیں people computer use کرنے لیکن جو windows ہوتا ہے وہ computer easy to use بنا دیتا ہے so آپ option more programs by multiple processor is یہاں پہ پوچھا گیا ہے کہ دو program ساتھ میں run کر رہے ہیں الگ لگ processor یا multi processor سے اس process کو ہم کہیں multi processor استعمال ہوئے تو اس process کو کہیں multi processing option 4 آپ کا right ہو جائے گا دیکھتے question 4 question 4 میں آپ سے پوچھا گیا ہے it ہوتا ہے تو اس میں سب سے پہلا program کون سا run کرتا ہے یہاں آپ کا answer وہ سب ہی جاتا operating system جو کھ hardware and software کو استعمال کرتا ہے جیسے میں نے آپ پہلے بتائی جو operating system میں دونوں hardware software کو استعمال کرتا ہے تاک user interface provide کرواز دیکھ لیتے question number 6 question number 6 میں آپ سے پوچھا گیا ہے buy way stands for so یہ سب لئے basic question آجاتا ہے لیکن یہ tricky type سے دیئے گئے ہے آپ 3 4 کو دیکھ سکتے ہیں یہاں last میں صرف 1 change software system so students صرف starting کا ہی tick کر دیتے ہیں یہ غلطی جو ایک software نہیں وہ system ہے buy os کی full form آتی ہے basic input output system so دیکھ لیتے question number 7 آج کی series last question 7 میں آپ سے پوچھا گیا ہے which one of the following dos command sends content to screen to an output device پوچھا گیا ہے جو آپ dos commands ہوتی ہیں اس سے question آیا ہے اس دیوائس پہ شو کروا سکتے ہیں یا پھر کسی ڈسک میں بھیج سکتے ہیں یہاں پہ آپ کا answer آجاتا ہے option number 2 disk copy جس ہمارے پاس content ہے data ہے screen پہ اسے ہم کسی output device یا پھر کسی device میں بھیج سکتے ہیں یہاں پہ جو آپ کا part number دیکھیں وہ آپ کو سٹیٹرجی کو help کرے گی جسے کہ آپ 45 days میں ہی جو ایڈی کی تیاری کر سکیں گے اور ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں اور اگر آپ ہمارے ویڈیوز کو پورا اور اچھے سے دیکھتے ہیں سارے MCQ کو آپ اچھے سے پڑھتے ہیں تو آپ کا سیلیکشن ضرور ہوگا so thank you students ملتے ہیں next ویڈیو میں